بسم اللہ الرحمن الرحیم پوفیق اسلام کے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کے سر کے بال سفید نہ ہو ہمیشہ آپ کے سر کے بال کالے ہی رہے جب تک اس دنیا میں زندگی گزارے جتنی بھی عمر ہے حتیٰ کہ ایک بال بھی سر کا سفید نہ ہو تو اس ویڈیو میں ایک بہترین ٹوٹکہ بتاتا ہوں صرف ہفتے میں ایک بار اس ٹوٹکے کو استعمال ملانا ہے اور جن لوگوں کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اگر وہ لوگ بھی اس ٹوٹکے کو ہفتے میں ایک بار استعمال ملائیں گے تو ان لوگوں کے بھی بال جرسے جو نکلیں گے دوبارہ تو وہ کالے ہی نکلیں گے بہت ہی بہترین ٹوٹکہ ہے اس ویڈیو میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ سر کے بالوں کو جا کر کلر کرا لیجئے بلک کلر لگا لیجئے ایسا کچھ نہیں بلکہ قدرتی طور پر آپ کے سر کے بال کالے ہوں گے اور ہمیشہ کالے ہی رہیں گے جب تک آپ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو ناظرین و سامعین اس ٹوٹکہ کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کر لیجئے اور ہمارے چینل کو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طریقے کے ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے تو ناظرین و سامعین آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ درمیانی سائز کا ایک کچھا انار لے لیجئے انار کچھا ہو اور درمیانی سائز ہو اس بات کا آپ دھیان رکھیں اس کے بعد اس انار کا سر چھوڑی سے کاٹ دیجئے چھوڑی سے کاٹنے کے بعد اس میں آدھا طولہ پارہ ڈال دیجئے اب یہ پارہ کیا چیز ہے دیکھئے اسکرین میں آپ ایمیج دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ پارہ کیا چیز ہے سلول لکویڈ میکیوری آدھا طولہ اس انار میں ڈالنا ہے جس انار کو آپ نے کٹ کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے آپ نے جو انار کو کٹ کیا ہے تو اس میں ڈالنے کے لیے جگہ نہیں رہے گے تو آپ کو ڈالنے کے لیے جگہ بنانی پڑے گی آدھا طولہ انار میں ڈالنے کے بعد سلول لکویڈ میکیوری پھر آپ دوبارہ سے انار کے سر کو شپکا دیجئے لگا دیجئے اور داگا وغیرہ سے اچھی طریقے سے لپیٹ لپیٹ کو اس کو بان دیجئے آپ کو ایسا لگنا چاہیے کہ دوبارہ جوین ہو چکا ہے اس کے بعد اس انار کو کسی سائے دار جگہ میں لٹکا دیجئے ایک ہفتے کے لیے ایک ہفتے کے لیے اس کو بھول جائیے چھوڑ دیجئے ایک ہفتے کے بعد جب آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے تو اس کا کشتہ تیار ہو چکا ہوگا اس میں کشتہ تیار ہو گیا ہوگا اس کشتے کو نکال کر شیشی وغیرہ میں اچھی طریقے سے محفوظ کر لیجئے اچھی طریقے سے محفوظ کر لینے کے بعد ہفتے میں ایک بار رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا کشتہ اور تھوڑا سا کالے تیلوں کا تیل سیم سوائل دونوں کو تلوے میں لے کر مکس کر کے سر کے بالوں میں اچھی طریقے سے مساج کیجئے اچھی طریقے سے رگڑیے اس کے بعد صبح کو اٹھ کر آپ جب سو کر اٹھیں گے تو سابون وغیرہ سے اچھی طریقے سے سر کے بالوں کو دھو کر صاف کر لیجئے تو ناظرین و سامعین یہ بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے اور جن لوگوں کے بال سفید ہو چکے ہیں اگر وہ لوگ بھی اس ٹوٹکے کو اپنائیں گے تو ان کے بال بھی جب نئے آئیں گے یعنی جڑوں سے نکلیں گے تو وہ بھی کالے ہی نکلیں گے اور یہ نسخہ سب کے لیے ہے مرد حضرات کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے مرد حضرات بھی اس ٹوٹکے کو استعمال ملا سکتے ہیں اور خواتین عورتیں بھی اس ٹوٹکے کو استعمال ملا سکتی ہے تو ناظرین و سامعین آپ بازاری شیمپو وغیرہ سے بالوں کو سوارنے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں بازاری شیمپو اصل کارن سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے انہی شیمپو وغیرہ سے زیادہ سر کے بالوں میں ایفیکٹ ہوتا ہے آپ ان تمام چیزوں سے بچئے اور خدرتی چیزوں کا استعمال کر کے اپنے بالوں کو سواری خوبصورت بنائیے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے تاکہ اس طریقے کے ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے